بعض کیونکہ میں نے بعض مرہومین کا ذکر کرنا ہے خاص طور پر بنگلہ دیش کے شہید کا ذکر کرنا ہے اس کے بعد میں نمازی سے ناظر بھی پڑھاؤں گا اس لئے اب میں وہ ذکر کرتا ہوں بنگلہ دیش میں جیسا کہ ہمیں پتا ہے گزشتہ دنوں جلسے گزشتہ جمعہ کو جلسہ ہو رہا تھا اور جلسے کے دران بلوائیوں نے اور دشتگردوں نے حملہ کیا پولیس نے پہ جہد اور انتظامیان یہی تسلید دلائی تھی کہ وہ کنٹرول کر لیں گے اور کچھ نہیں ہوگا اس لئے تم جلسہ کرو جلسہ جاری رہا لیکن جب لوگ آ گئے تو پولیس ماں تماشائی بنی کھڑی رہی جہاں تک کہ چند گھنٹے گزرنے کے بعد پھر ان اوپر سے جب ان کو ملا تھا انہوں نے ایکشن لیا لیکن اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا تھا بارحال اس فساد میں ہمارے ایک بھائی بچہ زائد حسن صاحب بھی شہید ہوئے جو عبو بکرس تردیق صاحب بنگلہ دیش کے بیٹے تھے انہا اللہ و انہا اللہ راجی ہوں نیشن نمیر عبداللہ بل صاحب لکھتے ہیں کہ زائد حسن صاحب تین مارچ کو جو احمد لگر پنجو گرم ظلہ میں منقد ہونے والے جلسہ کے موقع پر گیٹ اور رہاتے کا پیرا دیتے وقت مخالفین کے ہم لوگ نتیجے میں پچیس سال کی عمر میں شہادت پا گئے انہا اللہ و انہا اللہ راجی ہوں مرہوم نے دوزار انیس میں بیعت کی تھی تین ماہ بعد ہی وسیعت کی درخواست جمع کروا دی تھی ان کا خاندان اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتا تھا احمدیت قبول کرنے کے بعد شہید مرہوم نے اپنے والدین کو تبلیغ کا نشروع کر دی جس کے نتیجے میں دو ہزار بیس میں ان کے والدین نے بھی بیعت کرنے کی سعادت پائی بیعت کے بعد شہید مرہوم بقاعدہ مجھے خط بھی لکھا کرتے تھے ان کے بیعت احمدی ہونے کا واقعہ جو ہے یوں ہے کہ ان کے کلاس فیلو تھے محمد رفت حسین جو ہے بوگرا شہر میں پندرہ یونیورسٹی آف سائنس میں پڑھتے تھے یہ دونوں سائنس ان ٹکنالوجی میں بی اسی کر رہے تھے اور احمدی دوست نے بچے نے ان کو تبلیغ کی اور دو سال کی تبلیغ کے بعد جب ان پر احمدی کی سچائیہ یہاں ہوئی انہوں نے بیعت کر لی لکھتے ہیں ابل صاحب کو جلسہ سلانہ کے آغاز سے جلسہ گاہ کی چاروں طرح سے ملن لوگ اپنے ٹولوں کے ساتھ جلسہ گاہ کی دیوار اور مغرب حصے میں واقعہ گیٹ پر حملہ کرنے لگے پتھراؤں کے آوات اسی اسلحے سے یہ لوگ حملہ کر رہے تھے کوہاڑوں سے سریعے وغیرہ سے اور جہاں بھی موقع ملا وہ آگ لگاتے رہے خدام بڑی دلیری سے اپنی ڈیوٹیاں بجالاتے رہے عموی طور پر تو باہر جانے کا نئی تسوائی جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ان کو سب لوگ خدام اندر ہی تھے اندر سے حفاظت کر رہے تھے کہتے ہیں کہ جلسہ شروع ہونے کے پونے دو گھنٹے کے بعد جب حملہ آور لوگ دیوار کا ایک حصہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر خدام کو ہر قیمت پر دیوار اور جلسہ گاہ کی فاظت یقینی بنانے کے لیے کہا گیا اس وقت گیٹ نمبر ایک پر متعین زائد حسین حسن شہید اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیٹ سے نکر کر جلسہ گاہ کی دیوار پر حملہ کرنے والوں کو اٹانے کے لیے نایت صورت اور بادری سے جا پہنچے اسی حصنا میں ایک موقع ایسا آیا کہ مقابلہ کرتے کرتے یہ ساتھیوں سے پچھڑ گئے سو موقع پا کر اس اکیلے کو حملہ اور انہیں جا لیا اس کے سر کے پیچھے کلھاڑی یا کوئی اور تیز اسلح سے حملہ کر دیا اور محصول کو گسیٹتے ہوئے کچھ فاصلے پر لے گئے ان کے چہرے اور جسم کے دیگر حصوں پر نہایت بے دردی اور صفاقی سے وار کرتے ہوئے درندہ ہونے کا ثبوت دیا شہید مرحوم زائد حصن کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا کہ اسے شناخت کرنے میں دو گھنٹے کی تاخیر ہوئی یہ ہے ان مسلمانوں کا حال اللہ رسول کے نام پر ظلم و بربریت کے انتہا کی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمن کو بھی مسئلہ کرنے سے منع فرمایا جنگوں میں بھی کافروں سے لیکن یہ لوگ اللہ رسول کا نام لینے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اللہ ہی ہے جن کو پکڑے اور کہ ان کی خاک اڑائے یہ کہتے ہیں کہ ان کا ڈیوٹی ارینٹی کارٹ بھی قاتلوں نے لگ کر دیا اتار دیا ان کی سینے سے لیکن کیوں کہ خدام کی ڈیوٹی کے کپڑوں میں ملبوس تھے اس لیے کچھ نہ کچھ پچان ہو گئی پھر اور بہرحال جب ان کی لاش حاصل کر لی گئی نماز تاجد کے بعد اور فجر کے بعد پھر محصوف کا جنادہ ادا گیا گیا جلسے پر شامل ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں مولک بھر سے آئے ہوئے احمدی اس میں شامل ہوئے نماز جنادہ کے وقت سب حاضرین پر اسی حالت تاری ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں بڑی رکت تاری تھی وہاں سب کے سب خدا کے حضور بل بلا رہے تھے قانونی مجبوری کے تعد اس کے بعد لاش کا پوست مارٹن کیا گیا اور بعد دوپہر کافلے قصائے شہید مرموم کا جست دخا کی ان کے ہواہی گاؤں کے لیے مدریہ احمدلنس روانہ کر دیا گیا جہاں رات دس بجے انسپور دخا کر دیا گیا شہید مرموم کے قریب درین دوست عزیزم ریفت حسن صاحب کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران ان سے بڑی دوستی ہوئی مرسوف فطری طور پر بہت شریف نفس تھے لیکن عبادات میں دلچسپی بہت کام تھی لیکن قبولیت احمدیت کے بعد آدمی قائع پر اٹ گئی اور نماز بات جماعت کے عادی ہو گئے موصوف انتہائی آجز نرم خوب اور منکسر مزاج نوجوان تھے پانچ سال کے عصے میں کہتے ہیں میں نے کبھی کسی سے انچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا موصوف کی سعادت کا پتہ اس پاس بھی لگتا ہے کہ بیعت کرنے کے چند ماہ بعد ہی موصوف نے وسیعت کرنے کی ساتھ حاصل کر لی پھر کہتے ہیں کہ عزیزم زائد حسن شہید خدام الحمدیہ کے فعال رکن تھے باوقت شہادت موصوف ڈھاکہ اور بریسال کے علاقائی موتمت خدام الحمدیہ کے طور پر خدمت بجائے لارہے تھے نیز ڈھاکے کے موتی جھیل ہلکہ کے ذہیم بھی تھے اسی مجلس کے قائد اور موتم مقامی جناب دور الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ موصوف مجلسی کاموں میں نہایت بقاعدہ اور اپنے سینئر کے بہت مطیع تھے مفوضہ ڈیوٹی اور خدمت پوری طرح پشاجت کے ساتھ ادا کرتے تھے سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے سال یا سوا سال قبل کہتے ہیں کہ موصوف نے بی ایسی پاس کرنے کے بعد ایک کمپنی میں سروس کا آغاز کیا اور سروس کے سرسلے میں اگر کبھی ڈاکے سے دور دراز کسی جگہ جانا ہوتا تو اس پر موقع قریب ترین مجالس کا دورہ بھی کرتے ان کے فیس بک اکاؤنٹ میں ذاتی پرفائل کے طور پر آئے تو مئی تبقل اللہ حفا ہوا حسبو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے مربی شریف احمد صاحب کہتے ہیں میں اس وقت تیباریہ جماعت میں متعیان تھا جبکہ شہید موصوف نے اپنے دوست رفت حسین صاحب کے ساتھ بطور شہید مرہوم موصوف اپنے دوست شریف حسین صاحب کے ساتھ بطور زیر تبلیغ دوست تشریف لائے موصوف نے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مزید وقت لے لیں اچھی طرح چھانبین کر لیں موصوف نے کہا کہ اچھے میں اس جماعت کی سچائی کا قائل ہو چکا ہوں پھر بھی میں آپ کے کہنے پر بعد میں آ کر بیعت کروں گا چنانچہ اگلے دفعہ یا اس کے بعد کی دفعہ موصوف نے بیعت کر لی تھی بیعت کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں مرحبی صاحب کے موصوف نے احمدیت کو اور نظام خلافت کو سمجھنے کے لیے پوری کوشش کر شروع کر دی بڑی گہرائی سے علم حاصل کیا مجھے بھی خط لکھتے رہتے تھے جیسے کہ میں ذکر کیا ہے آخری خط جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی انہوں نے جلسے پہ جاتے پہ لکھا کہ ہم ٹرین پر جلسے پہ جا رہے ہیں اور دشمن کے مصور پہ بڑے خطرناک ہیں بعض جگہ انہوں نے آگے بھی لگائی ہیں لیکن ہم انشاءاللہ تعالی جلسہ کریں گے اور اپنا اظہار امان کا کیا پھر یہ بھی اظہار کیا کہ میرے رشتہ دار اور گاؤں والے سب احمدی ہو جائیں اور ساراں گاؤں احمدی ہو جائے یہ ان کا آخری خط جو انہوں نے لکھا ایک خادم بیان کرتے ہیں کہ شہید اتنے آجز کارکن تھے کہ جب بھی انہوں نے انہیں کسی نے کوئی کام دیا انہوں نے نہ نہیں کیا کبھی کبھی کہتے ہیں میں ان سے مزاق میں کہتا تھا کہ زاہد بھائی اگر ہم اتنا کام کرتے رہے تو ختم ہو جائیں گے یہ سن کر بھی ہمیشہ آس دیہ کرتے تھے شہید موسی بھی تھے کہتے ہیں میں ان سے جاننا چاہا کہ آپ کی اتنے جلدی وسیعت کرنی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ امام مہدی سچے تھے انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے مسیح ماؤد نے وسیعت کرنے کا ارشاد فرمایا اس لئے میں نے وسیعت کر لی ہے میں ان کی بات سن کر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ وہ مسیحوں علیہ السلام پر اتنا گہرہ ایمان رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ شہید مرہوم سے ان کے قبولی عمدد کی ایک بنیادی وجہ کچھ ہی گئی تو انہوں نے کہا کہ آج تک امام مہدی یا مسیح اور نبی کا دعویٰ کرنے والا نہ تو کوئی شخص کامیاب ہوا اور نہ ہی کوئی جماعت صرف حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام ہی ہیں اگر آپ علیہ السلام سچے نہ ہوتے تو آپ کا حال بھی جھوٹے مدعیوں جیسا ہوتا ہے شہید کے والدین زندہ ہیں دونوں اللہ تعالیٰ فضل سے عمدی ہیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا شہید مرہوم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور ابھی غیر شادی شدہ تھے دو بہنیں ان کی دونوں شادی شدہ ہیں لیکن غیر عمدی ہیں جیسے تبلیغ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی صبر اطاع کرے حوصلہ تا فرمائے اکلوتا بیٹا جیسا کہ میں نے کہا اکلوتا بیٹا تھا بہت بہت بڑا صدمہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدمہ پرداش کرنے کی توفیق ملتی ہے شہید کے بھی درجات بلند فرمائے بہرحال یہ شہید تو اللہ تعالیٰ کے اشارات کے مطابق ہمیشہ کی زندگی پا گئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان سے خاص طبق فرماتا رہے اور ان ظالموں کی پکڑ کے بھی جلس سمان فرمائے دشمن سمجھتا ہے کہ وہ جماعت کے افراد کو اس طرح آزما کر اور سختیاں وارد کر کے ان کے حوصلے پست کر دیں گے مگر یہ اس کے بالکل لوٹ ہے وہاں سے بھی بعض خط مجھے آئے ہیں بعض نوجوانوں نے بھی لکھا ہے کہ اگر مزید چاہاتوں کی ضرورت ہے تو یہ دعا کریں کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں پس ایسے لوگوں کا یہ کمینہ دشمن کیا بکار سکتا ہے بہرحال ہمیں دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں پچائے اور ہم پر رحم و فضل فرمائے آج کل دعاوں پر بہت زیادہ زور دیں